جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے یہ اداس رہے ظہر ہے کہ جنتوں کی قربتوں میں خدا کی رحمتوں میں ملائکہ کا ساتھ ہے اور وہ تسبیحات ہیں اور جنت کی نعمتیں ہیں وہاں پر رہتے تھے وہاں کا لطفی علیہ اب ظہر ہے کہ ایک لغزش کی وجہ سے زمین پر آگئے اس اداسی کو دور کرنے کے اللہ تبارک و تعالی جبر الامین کو بھیجا جا کر آدم کے سامنے آزان دو حضرت جبر علیہ السلام نے آزان دی آدم علیہ السلام سن رہے ہیں آزان سننے کا ان کو جو لطف آ رہا ہے فرشتہ سید و ملائکہ وہ آزان دے اور اللہ کی خاص توجہات و تجلیات اتر رہی ہوں تو آدم کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جیسے انہوں نے کہا تو آدم نے سر اٹھایا یہ رہا ہے محمد انتظار کیا جبریل نے آزان ختم کی کہا کہ اے جبریل یہ محمد کون سے محمد ہے وہاں عرش کے پائے پر لکھا وہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں بھی ہے کہ میں نے محمد دیکھا تھا یہ جو تو آزان میں محمد بولے یہ کون سے محمد وہی ہیں کہا کہ وہی محمد ہیں جب نے کہا اے آدم اگر اس محمد کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرنا یہ وہ آزان کی نعمت ہے جو اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے